دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دشکوں سے انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ سوویج یونین اور رشیا کے اوپر اپنے ملٹری ہارڈویر کو لے کر ڈیپینڈنٹ رہی ہے اس سے پہلے انڈیا کے میجر فائٹر جیٹس اور ایکویومنٹ رشیا سے ہی آتے تھے ان سب بھی پرانے ہو جکے ائرکرافٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے انڈین ائر فورس کوشش کر رہی ہے اور اس نے بہت سارے ٹینڈرس بھی جاری کیے ہیں لیکن انڈیا کے منسٹری آفی ڈیفینس کی دھیرے دھیرے کام کرنے کی نیتی جہاں ان کے جلدی سے من بدل لینے کے کارن انڈیا کی ڈیفینس پروکرومنٹ بہت سلو رہی ہے اور اس لیے انڈین ائر فورس اب اپنی ائر فلیٹ کو موڈنائز کرنے میں بہت ٹائم لے رہی ہے انڈین ائر فورس انڈیا کے ہوم بیلڈ لائٹ کامیٹ ائر کرافٹ کو انڈکٹ کر رہی ہے جیسے کہ نائنٹی ایٹیس میں انڈیا نے ڈیویلپ کرنا شروع کیا تھا اس کا پہلا ورجن انڈیا نیوی نے ریفیوز کر دیا ہے اور اس کا پہلا ورجن انڈین ائر فورس میں انڈکٹ کر لیا گیا ہے لیکن اس کا امپرووڈ ورجن تیجس مارک ون اے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کہ اس کی پرابلمز کو سوٹ آؤٹ کر دے گا اور اسے بڑے نمبرز میں انڈین ائر فورس آرڈر کرنے والی ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس ایک ٹوین انڈین فائٹر جیٹس کا ایک ٹینڈر بھی چل رہا ہے جس کے اوپر ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے اس میں بھی جو سبھی ایک رافٹ کونٹینٹ کر رہے ہیں وہ سبھی نون سٹیلز ایک رافٹس ہیں جہاں فور پائنٹ فائی جنریشن ایک رافٹس ہیں لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹیلز ایک رافٹس کے بارے میں فور پائنٹ فائی جنریشن ایک رافٹس بہت زیادہ ہائیلی کیپل ایک رافٹس ہیں لیکن فیف جنریشن فائٹر ایک رافٹس کے گینسٹ کی گئی وار گیمز یہ سیجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ بہت بری طرح ہار جاتے ہیں جب ان کا پالا فیف جنریشن سٹیلتھ فائٹر سے پڑتا ہے سٹیلتھ فائٹر اے کرافٹس میں ایک کیبیبلٹی ہے کہ وہ ہوسٹر اے سپیس کو سکسیسفری پینٹریٹ کر سکتے ہیں تب بھی جب ان کے آگے مشکلیں بہت زیادہ ہوں اور گراؤنڈ بیسڈ سرفیس ٹو ائر مسائلز ایریا کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں انڈیا بھی اپنا خود کا سٹیلتھ فائٹر چاہتا ہے اور اس نے پہلے رشیا کے پاک ایف اے سٹیلتھ فائٹر پروگرام میں انیویسٹ کیا تھا جسے کیب سکوئی فیفٹی سائمن کہا جا رہا ہے تب اس کا انڈیا سپیسفک ویرینٹ ایف جی ایف اے بھی ڈیویلٹ کیا جا رہا تھا لیکن بعد میں انڈیا نے اس پروجیٹ سے اپنے ہاتھ پیشے کھیج لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایک کرافٹ فیوچر میں انڈیا خریدنا چاہے تو اسے جور خریدے گا اس کے ساتھ ہی انڈیا کی دی آئی ڈیو دیفنسیر سرچ انڈ ایڈیویلمنٹ ارگنیزیشن ایچیل ای ایم سی سٹیلتھ فائٹر کے اوپر کام کر رہی ہے جس کا پہلا پروٹوٹائب 2025 تک ڈیویلپ ہو جائے گا لیکن اسے ڈیویلپ کرنے میں بہت سمیں لگ جائے گا کیونکہ اس کے لیے انڈیا کو کی ٹیکنالوجیس کو ڈیویلپ یا ایکوائر کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اسے ریڈار ابزوربنٹ میٹریلز کو منفیچر کرنا پڑے گا ہائی پرفارمنس ڈومیسٹک انڈز اور اڈوانسٹ ای ای ایس ریڈارز کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا انڈیا کے پاس ای ای ایس ریڈارز اور ریڈار ابزوربنٹ میٹریلز تو موجود ہیں لیکن اس لیے کے پاس ابھی بھی ایک ہائی پرفارمنس ڈومیسٹک جیٹ انڈزن اویلیبل نہیں ہے اس کے بعد اب سنگل انڈین فائٹر جیٹ ای 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 کرافٹ بجتا ہے جو کی انڈیا کے لیے اویلیبل ہے امریکہ اپنے ایلائیز کو یہ ای کرافٹ 100 ملین ڈالرز پر اے فریم کی قیمت کے اوپر ایکسپورٹ کر رہا ہے حالانکہ ای 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 تی فائو لائٹننگ فورس جنوریشن فائٹر جیٹ جتنا فاسٹ منوریبل یا ہیوی لیفٹنگ نہیں ہے لیکن اس کے سٹیلتھ کریکٹریسٹکس اور ایڈوانسٹ سینسر اور ایویونکس اسے دور سے ہی اپنے ٹارگیٹس کے اوپر مسائل لانچ کرنے میں ملد کرتے ہیں اور اسے ایکس بینڈ ٹارگیٹنگ ریڈارز دوارہ ٹریک بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایویونکس اس طرح انڈیزائن کیے گئے ہیں کہ یہ اپنے سینسر ڈاٹا کو کم سٹیلتھی فائنلی ایک راوٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے امریکہ بھی یہ ایک رافٹ انڈیا کو بیچنا چاہے گا کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ رشیہ سے دور ہو اور انڈیا امریکہ کے ساتھ آئے اس کے ساتھ ہی امریکہ کو چائنہ کی مارڈنائز ہو رہی ائر فورس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے میں بھی مد ملے گی اس سے پہلے انڈیا نے بہت بار کہا ہے کہ وہ ایف تھرٹی فائیو ایک رافٹ کو اکیتنا نہیں چاہتے لیکن اس کے ساتھ ہی انڈیا چائنہ کی بڑھ رہی ملٹی کیوی بیٹیز کے اوپر بھی نظر رکھ رہا ہے اور اس کو لے کر چنتہ میں ہیں چائنہ کے پاس نئے جی ٹوئنٹی سٹیلت فائٹرز ہیں اور رشیہ بیلٹ سکوئی ٹیٹی فائی فائٹر جیٹس ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کے جیو پلیٹیکل انٹرسٹ اسے واشنگٹن کے جہاں نزدیک لے کر آ رہے ہیں اور موسکو سے دور کر رہے ہیں اس سے پہلے مارچ فور 2018 میں یو ایس پیسیفک کمانڈ کے ایڈمیرل ہری ہریس نے کہا تھا کہ انڈیا نے بھی ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ کو خریدنے کے اوپر انکوائز کر رہی تھی اگر ریالیسٹک بات کریں تو انڈیا کے لیے ایف تھرٹی فائیو خریدنے کے لیے بہت زیادہ سمیں لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ امریکہ کی سرویس میں بھی بہت ساری پرابلمز کر رہا ہے تو اس لیے اگر انڈیا کے لیے ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ خریدنے ایک اوپشن ہوگی بھی تو تب بھی انڈیا ائر فورس لائکلی ہے کہ ایڈیشنل فور جنریشن فائٹر جیٹ سے خریدے گی اپنی کم ہو رہی ائر فورس کو پورا کرنے کے لیے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس فوروچنگ سویڈیو جاہن تبان دیماتر